جلاو کرا کے دو مخدمات میں ادم پیشی، چیئرمن پی ٹی آئی، مصرح شید چیما، جمشید اقبال چیما اور حماد ازر کے وارن گرفتاری جاری ایٹی سی لاہور نے میاں اسلم اقبال اور حسان نیازی کے بھی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے تھانہ ترنول میں مقدمہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی سیشن عدالت سے زمانت خارج فیصلہ آتے ہی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر ایف ایٹ کا چہری سے نکل گئے بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کی زمانت منظور ایف آئی اے نے ایک اور مقدمہ درج کر لیا پانامہ سکینڈل میں مونس الہی کی خلاف بھی مقدمہ درج تھانہ شادمان لہور نظریات اشکیز حیجاز چودری کے مزید اسمانی ریمان کی استداء مسترد چودہ روزہ جڑیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا جڑیشل کمپلیکس میں توڑ پھور اسد قیسر کی عبوری زمانت میں سات جولائی تک توسیل شیعریار آفریدی کی ایک لاکھ زمانتی مچھلکوں کے عوض زمانت منجم فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست پر سپرین کورٹ سماعت کرے گا سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹوائل کے خلاف درخواست پر ڈائری نمبر ایلوٹ سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹوائل غیر آئینی قرار دینے کی استداء لطیف خوصہ اور سلمان اکرم درخواست کی پیروی کریں گے انسانی سمگلرز کے خلاف شکنجہ تنگ ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن مزید دو ملزمان گرفتار مرکزی ملزم ممتاز آرائی ویہاری سے پکڑا گیا عابد حسین کی گرفتاری لاہور سے ہوئی گجرا سے مزید تین ایجن گرفتار تین روزہ ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے درش ایف آئی آرز کی تعداد پانچ ہو گئی میرپور ریجن سے بھی دس ملزمان پکڑے گئے گجرا والا میں ایک اور مقدمہ درج ایجن نے اٹلی بجوانے کے لیے 23 لاکھ روپے لیے وزیراعظم سے ترک صدر طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ یونان کشتی حادثے پر افسوس شہباز شریف نے کہا مشکل گھڑی میں ترک عوام کی جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کے پی کا چار ماہ کا بجٹ پیش پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد کا اضافہ گریڈ سترہ اور اوپر کی ملازمین کی تنقاہوں میں تیس فیصد اضافہ مشکل خزانہ عمایت اللہ خان نے کہا مزدور کی عجرت چھبیس ہزار سے بڑھا کر بتیس ہزار روپے کر دی ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول محایدے پر پیش رفت نہ ہو سکی مذاکرات کامیاب نہ ہونے کے بعد وزیر خزانہ نے مختلف ممالک کے سپیروں سے ملاقاتے کی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا محایدہ قتم ہونے میں صرف دس روز باقی پاک روز تعلقات میں مزید پیش رفت پاکستان سٹیلز کو پانچ سالہ لیز پر روز کو دینے کا فیصلہ دونوں حکومتوں کے درمیان محایدہ ہوگا ملز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا متبادل طوانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر پیش رفت ابودعابی کی کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی آرستہ کا وفت چھے جولائی کو پاکستان کا دورہ کرے گا وزارت طوانائی اور کمپنی کے درمیان محایدہ فردست کا ختم ہوں گے میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے گی اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے